کر دیں اس کو آپ نے روم ٹیپ پریچر پر تھنڈا کر لینا ہے بلکل تھنڈا ہو جائیے انشاءاللہ اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل چل ہو جائے تھنڈا ہو جائے وہ کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسٹریڈ سٹائل آلو بخارے کا شربت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خورم ریاض آپ دیکھ رہے ہیں ازام الفوڈز امید کرتا ہوں آپ سب خریف سے ہوں گے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے گرمیوں کے حوالے سے تھنڈا شربت بہت مزیدار بنتا ہے اب تک اگر آپ نے چلہ سبسکرائب نہیں کیا چلہ سبسکرائب کرنے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شربت جو بنے گا آلو بخارے کا جو اسٹریڈ پر آپ نے دیکھا ہوگا لانوالے جو بڑے بڑے جار رکھے ہوتے ہیں ان میں وہ آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کے لیے جن ہی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ لیں تقریباً بارہ سے پندرہ خوشک جو آلو بخارے ملتے ہیں جو اکثر بریانی وغیرہ میں بھی یوز ہوتے ہیں وہ والے آلو بخارے آپ نے لے لے لیں تقریباً دس سے پندرہ ون ٹیبل سپون بھر کر تکھمہ لنگا تکھم بالا جو کہا جاتا ہے تقریباً فائیو ٹو سکس ٹیبل سپون آپ نے گھڑے لے لنا ہے میرے پاس یہ کریسٹ والا تھا آپ کے پاس ثابت ہو تو آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے ہلکے پانی میں ہلکے گنگنے گرم پانی میں نیم گرم میں بھگو کے رکھنا ہے اس کو آپ نے جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے نارمل پانی اس میں آپ نے بھگو کے رکھنا ہے تقریباً دونوں کو آدھا آدھا گھنٹہ بھگو لینا ہے لازمی بھگو لوں تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ اس کی لک چیک کریں یہ پھول گئے اور یہ بھی جو ہے ہلکے ہلکے پھولنا شروع ہو گئے اس کی آپ نے گھٹلیاں اس پوائنٹ پر ریموک کر دینا ہے آپ اس کو پکڑیں گے ہلکا سا اس کو آپ میش کریں گے اس کے اندر سے گھٹلی ریموک ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح ہاتھ کی مدد سے آپ اس کی گھٹلیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس طرح آپ ریموک کر لیجئے گا ساروں کی ریموک کر لوں گھٹلیاں ساری الگ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے کسی بھی پین میں میڈیم ٹو لو فلم پر آپ نے اس میں تقریباً دیر سے دو گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے جو ہی اس میں بوائل آتا ہے انشاءاللہ اس میں جو جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں بتاتے ہیں اس پوائنٹ پر اس میں بہت پیارا بوائل آنا شروع ہو گیا اس میں آپ نے گھٹل جو نکال کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دینا میٹھا آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہو تو آپ زیادہ میٹھا بنا لیجئے گا اس کو اچھی طرح آپ نے گھڑ کو یہاں پر بلکل اس کے ساتھ گھل جائے میلٹ ہو جائے آپ اس کو چمت چلاتے رہیں گے میں نے کرش والا اسی لئے یوز کیا ہے تاکہ یہ جلدی بن جائے جو ثابت والا جو گھڑ ہوتا ہے اس کو ذرا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے گلے میں اس کو آپ نے اچھی طرح یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے گھماتے رہنا ہے تاکہ یہ بلکل اس میں گھل جائے مکس ہو جائے ساری چیزیں تو آپ نے اس کی فلم بند کر دینا ہے اس کو آپ نے پھر ٹوم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لینا ہے ٹوم ٹیمپریچر پر آپ تھنڈا کر لیں گے نیکسٹ اس میں انشاءاللہ جو جو چیزیں یہ ڈھوں گی وہ کی بتاتا ہوں اور یہ تھنڈا تھار شربتیں گرمیوں کے حوالے سے آپ کو یہ بلکل یہ اندر جو ہے ایسی چلا دے گا آپ کے انشاءاللہ آپ کے میدے کے لیے جگر کے لیے جگر کی گرمی ہوں میدے کی گرمی ہوں آپ یہ ڈیلی اگر ایک گلاس پینگے انشاءاللہ آپ بلکل چل رہیں گے فلیم میں نے اس کی بن کر دی اس کو آپ نے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لینا ہے بلکل تھنڈا ہو جائیے انشاءاللہ اس میں نیکسٹ جو جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں بتاتا ہوں روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لینے کے بعد آپ نے اس میں برہ فیڈ کر دینی ہے تاکہ یہ ساتھ ساتھ اور زیادہ تھنڈا ہو جائے اس میں آپ نے برہ فیڈ کر دینی ہے برہ فیڈ کر دینے کے بعد جو تکملنگا آپ نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دین ہے اور کالا نمک تھوڑا سا انشاءاللہ یہ ڈرنک آپ بنائیں گے تو ساری گرمیوں میں آپ اگر اس کا یوز کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو گرمی کا احساس ہونے نہیں دے گی بلکل آپ کو یہ تھنڈا تھار رکھے گی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لکھا رہا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے میکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل چل ہو جائے تھنڈا ہو جائے وہ تھنڈا تھنڈا آپ اس کو سارف کریں گھر میں فیملی میں میمانوں کو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت مزیدار ریفریشنگ ڈرنک کے طور پر آپ اس کو اس کو آپ سارف کر دیں یہ بلکل ماشاءاللہ چل ہو گیا اس کو گلاسز میں اسی طرح اس کے چنگس آنے چاہیے ہیں اس کو آپ گرائنڈ نہ کر لیجئے گا اس کے جو چنگس آتے ہیں آلو بخارے کے بہت مزہ کرواتے ہیں جو اسٹریٹ اسٹائل ملتا ہے بازار میں اس سیم وہی اوثنٹک ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اسٹریٹ اسٹائل آلو بخارے کا شربت اب آپ اس کی دیکھیں لوگ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ ٹرائے کریے گا گرمیوں کے حوالے سے یہ آپ کو بلکل تھنڈا تھار کر دے گا امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح نہیں نہیں ریسپی اس کے ساتھ میں حاضر بتا رہا ہوں گا مجھے دیں اجازہ مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا دینکو سو مچ اللہ حافظ